اسلام علیکم ایوریون آج میں بنانے لگی ہوں سبز پیاس کے چھٹنی جو نہایت ہی آسان ہیں اور بہت مزدار بنتی ہے تو اس کے لئے میں نے لیا ہے دو بندل ہرے پیاس کے اور اس کو میں نے بارک بارک کاٹ لیا ہے پھر میں نے اسے اچھے سے واش کر لیا ہے اور میں نے لیا ہے ایک ادر تمارٹر اور ایک سبز میرز اس کے علاوہ ہمیں مزید کسی چیز کی ضرورت نہیں ہیں انہیں بھی میں نے بارک بارک کاٹ لیا ہے اور اب میں نے فرائے پین میں ڈالا ہے سرونگ سپون کوکنگ آئل اسے میں نے ہلکا سا گرم کیا اور اس میں میں نے سب سے پہلے ایڈ کیا ہے کالا زیرہ اب اسے میں تھوڑی دیر فرائے کروں گی زیادہ فرائے نہیں کرنا کہ وہ کالا ہو جائے بس تھوڑا سا ہم نے فرائے کرنا ہے تاکہ اس کی خوشبو آ جائے پھر اس کے بعد میں نے اس میں ایڈ کر دی ہے سبز میرچیں اور اسے میں نے ایک سے ڈیڑھ منٹ تک فرائے کیا تاکہ اس کا تیکھا پن ختم ہوا سبز میرچوں کو تھوڑا سا فرائے کرنے کے بعد اس میں میں ایڈ کر دوں گی سبز پیاس اور پھر میں سبز پیاس کو بھی اچھے سے ہلا کر اور اس میں میں نے ٹیماتر ڈال لینا ہے اور ٹیماتر کو میں نے اچھے سے مکس کر دینا ہے بہت آسان ہے زیادہ چیزوں کی بھی ضرورت نہیں بڑھتی گھر میں آسانی سے آویلیبل ہوتا ہے اور بہت جلدی بن جاتی ہے اور ناشتے میں تو پرائٹے کے ساتھ بہت ہی مزید لگتی ہے اب میں نے اس میں ڈال دیا ہے آدھی چمچ نمک ٹی سپون یوز کیا ہے میں نے اور آدھی چمچی ہی میں نے کچھری بھی لال مرچے ڈالی ہیں اور اگر آپ کے پاس کچھری بھی لال مرچے گھر میں آویلیبل نہیں ہیں تو آپ اس بسی بھی لال مرچے بھی یوز کر سکتے ہیں اور آپ کی مرضی ہے مرچے نمک کم یا زیادہ آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق کر سکتے ہیں تو اس کے بعد میں نے اسے ہلکی آنچ پر ڈھک دیا تھا اور تین سے چار منٹ بعد میں نے اس کا ڈھکن اتارا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آلماسٹ ڈریڈی ہے اب میں اس میں آدھا لیمن کاٹ کر اور اس کا جوز ڈال دوں گی اور یہ سرف کرنے کے لیے بالکل ڈریڈی ہے لیمن سے اس کا ٹیسٹ اور بھی مزیدار ہو جاتا ہے اور لیمن ویسے بھی ہمارے ڈیجسٹیف سسٹم کے لیے اچھا ہوتا ہے تو میں زیادہ یوز کرتی ہوں اگر آپ کو پسند نہیں ہے تو آپ اسے نہیں بھی ڈال سکتے یہ اوپشنل ہے تو یہ ہماری گرین چھٹنی ریڈی ہے آئی ہوپ آپ کو یہ پریسپی بہت پسند آئے گی اور بہت آسان تو ہے ہی اس میں کوئی شک نہیں لیکن اگر آپ کو یہ پسند آئے تو پلیز لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں میری ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ